ہلو ایوریون ویلکم ٹو آور چینل آپ کا ہمارا اس چینل پر خیر مکتہ میں بات کریں گے ہم اس میں مانوین ٹرانس ٹیسٹ کی سریز کی کوشن سریز کی پارٹ فور کے بات کریں گے جس میں جنرل نولیج عام معلومات کی بات ہوگی آپ اگر ہمارا اس چینل پر نئے جیس ٹیچ پر تو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دوا دیں اس سے پہلے ٹری سیٹس اپلوڈ کر چکا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیر کیے ہوئے فرس کوشن کی طرف ہم آتے ہیں فرس کوشن میں بیرونی خلا میں ایک خلاباز آسمان کی طرح مشاہدہ کرے گا آسمان کی طرف اگر وہ دیکھے گا ایک خلاباز تو کس طریقے کا دکھائی دے گا وہ کیسا دکھائی دے گا سفید سیاہ نیلا یا سرخ تو کیسا دکھائی دے گا سیاہ بلیک دکھائی دے گا جب کوئی کہتو خلاباز کہتو جاتا ہے جب خلا میں جب کہتو انترکش شاتری انترکش میں جاتا ہے تو وہ جب نیچے کی اور دیکھتا ہے تو اسے کیسا دکھائی دیتا ہے وہ بلیک بلیک دکھائی دیتا ہے چھیک ہے اور اگر ہم جیسے دیکھیں گے زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہ نیلا دکھائی دیتا ہے وہ پرکاش کے پرکنن کے قارن وہ نیلا دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے ریزن کیا ہے پرکاش کا پرکنین اور خلاباز کو اگر وہ بھی دیکھے گا تو وہ کس کارن دیکھے گا پرکاش کے پرکنین کے کارن ہی وہ بلیک دکھائی دیتا ہے آسمان اسے ہڑپا زمانے میں ایک کوپر رتھ دریافت ہوا مطلب کوپر رتھ جو تھا وہ دریافت وہ ملا ہے کس جگہ سے ہڑپا سبیتت ہے ہڑپا سبیتا جس کو انڈس ویلی سویلیزیشن بھی کہتے ہیں یا ہڑپن سبیتا بھی کہتے ہیں ہڑپن کلچر بھی کہتے ہیں ہڑپا زمانہ بھی کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتا ہے چوبیس سو بیسی سے ستروں سو تک بیس چلتا ہے تو وہ اس میں ایک کیا ہوا کہ کوپر رتھ ملا ہے کیا ملا کوپر رتھ ملا تو وہ کونسی جگہ سے ملا ہے کنٹال یا پھر راگ گڑی یا پھر دایمہ آباد یا بنوالے تو وہ ملا ہے دائیما آباد سے کہاں سے ملا ہے دائیما آباد سے ملا ہے اگر کھیت کے کہتو کھیت کا جو طریقہ دیکھیں گے حل چلانے کا نشان جو ہے وہ بنوالی سے ملا تھا ٹھیک ہے کھیتی کہتو ہرپا سبتہ میں کھیتی کا دریافت دیکھا جاتا ہے تو وہ بنوالی سے نیکس کسچن ہے بھارت میں سب سے گہری لینڈ لک اور محفوظ بندرگاہ کون سا ہے مطلب لینڈ لک ہے چاروں طرف سے زمین سے کھرا ہوا بندرگاہ ہے لیکن ایک طرف سے وہ سمدر سے جڑا ہوا ہے تو وہ کون سا ہے مروگاؤ یا پھر وشاکہ پتنم مومبئی کوچین تو ان میں سے کون سا ہوگا تو وہ ہے وشاکہ پتنم آندھرا پردیش میں ہے کہاں آندھرا پردیش میں ہے اچھا یہ تو ہو گیا اگر ہم ہڑپن کلچر میں دیکھیں گے تو وہاں کی ایک بندرگاہ تھی اس بندرگاہ کا نام کیا تھا لوثل بندرگاہ وہاں کی بہت فہمس تھی کون سا بندرگاہ تھا لوثل تھا لوثل کہاں گجرات میں کہاں گجرات میں ایک بہت بڑا اسنا نگر کہہ تو غسل کرنے کی جگہ تھی بہت بڑی وہ کہاں تھی وہ تھی موہن جو داروں میں کہاں تھی موہن جو داروں میں تھی ٹھیک ہے تو یہ کون سا ہے وشاکہ پتنم وشاکہ پتنم سے ابھی ایک کچھ دن پہلے ایک کہہ تو ریلائنس ریلائنس کمپنی تھی ریلائنس سکروڈ آئل کی کمپنی تھی شاید تو اسی میں کہہ تو سٹالین کون سا ہے سٹالین گیس لکھ ہو گیا تھا جس کے قرارن ہزار لوگ کم سے کم گمبیر ہوئے تھے اور دو سو دین سو مارے گئے تھے نیکس قوشن ہے جیولوجی کے والد کا نام کسے کہا جاتا ہے جیولوجی کا فادر کسے کہا جاتا ہے ہوج دا فادر آف جیولوجی ڈاروین ارستو لیمار یا پھر تو میں بتا دوں اس کا جو آنسر ہوگا وہ ارسٹوٹل ارستو ہوگا کون ہے ارستو لیمار کیا ہے اگر آپ لفظ لفظ دیکھیں گے جیو مطلب بائیو کیا ہے بائیو تو یہ بائیو لفظ اگر کوئی یوز کیا سب سے پہلے تو وہ لیمارک نے یوز کیا ہے کس نے کیا لیمارک نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اور کیا تو سائنٹیفک دینے والا جو نام ہے وہ لینیس کسے مانا آتا ہے سائنٹیفک نیم بائیو لینیس جو دیا سوری ڈبل نیم جو دیا آتا ہے جیسے مانوس کیا تو انسان کا نام کیا ہے دوسرا ہوموسوپین ہوموسوپین کیا ہے سائنٹیفک نیم ہے تو اس نام کو دینے والا کون ہے کار کارلینیس لینیس ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ ڈیویس کپ کس کھیل سے بابستہ ہے کون سی کھیل سے ہاکی سے ٹیبل ٹینیس لون ٹینیس پولو پولو لون ٹینیس ٹیبل ٹینیس ہاکی تو اس میں کس سے لون ٹینیس لون ٹینیس بھی کیا ہوتا ہے گھاس کے میدان پہ ہم کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ریلوے مسافر کوچے پر تیار کیا آتا ہے ریلوے مسافر کی جو کوچے ہوتی ہے وہ کہاں تیار کیا آتی ریلوے میں وارانسی چترانجن پیرامبور یا پھر کولکٹا تو یہ کہاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیرامبور میں کہاں ہوتا ہے پیرامبور میں یہ کچھ تیار کیا آتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے مندرزہ دیل میں سے کون منشی پریمچند نے نہیں لکھا ہے مطلب گودان گبن گودان مانس روور یا گائیڈ تو ان میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین جو ہے وہ منشی پریمچند نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے منشی پریمچند گبن گودان اور مانس روور گائیڈ جو ہے وہ کس نے لکھا آرکے نارائن نے لکھا گائیڈ دا گائیڈ جو ہے وہ آرکے نارائن لے لکھا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اسپرمولوجی اسپرمولوجی جو ہوتا ہے اسپرمولوجی کا مطالعہ کیا آتا ہے کس چیز کے لئے اسپرمولوجی کا مطالعہ کیا آتا ہے بیچ پتی پھل یا پھر جرگناچ تو یہ بیچ کے لئے سیڈ کے لئے کہہ آتا ہے کس کے لئے سیڈ کے لئے جو اسپرمولوجی کہہ آتا ہے ٹھیک ہے جیسے کیلولوجی کیلولوجی کیا آتا ہے سٹڈی آف بیوٹی جو کرتے ہیں سوندارج کی جو ادھیان کرتے ہیں سٹڈی آف بیوٹی وہ کیلولوجی کہہ آتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہندوستان کے میزائل ٹیکنولوجی کے والد کے نام سے کسے جانا ہے کسے فادر آف میزائل من کہا جاتا ہے Dr. Ep. Jabadul Kalam Dr. Chidambram Dr. Homi جہانگیر بھابا تو یہ اس میں سے Dr. Ep. Jabadul Kalam کو father of میزائل کہا جاتا ہے میزائل ٹیکنولوجی کے والد کہا جاتا ہے Ep. Jabadul Kalam کا بک سب ہے وہ آپ یاد کر لیں Vision 2020 Vision 2020 یہ Ep. Jabadul Kalam کی بک ہے مندرززیل میں سے کس نے ہندوستانی آئین کے تشکیل کے انتہائی گہرہ اثر رسوخ کا استعمال کیا ہے مطلب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے آئین میں سب سے زیادہ اثر کس نے کیا ہے کون سے ایکٹ کیا ہے برطانوی آئین کیا امریکی آئین آئین آئیریش یا پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کس نے کیا ہے تو آپ دیکھیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے یہ کہا تو بہت اثر کیا ہے انڈیا کنسٹیوشن پہ انڈیا آئین پہ اس میں سے لگ بگ دو سو پنچانوے آرٹیکل کچھ ہیر فیر کر کے ہمارے کنسٹیوشن میں جو رہا گیا اگر ورلڈ کی سب سے بڑی لکھت سمیدان کیا ہے تو ریٹن کنسٹیوشن ہے تو وہ ہندوستان کی ہے اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا ریٹن کنسٹیوشن ہے تو وہ USA کی ہے USA کب آزاد ہوتا ہے چار جولائے سترہ سو چھہتر کو اور ہمارا انڈیا کب آزاد ہوتا ہے پندرہ اگست انیس سو سیتہالیس کو ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گے USA تو USA سے کیا سب لیا گیا ہے فنڈمنٹل رائٹس لیا گیا جو سب سے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے USA سے راشتپتی کے بارے میں لیا گیا اپراشتپتی کے پد کو لیا گیا راشتپتی کے پد کو لیا گیا راشتپتی کے چناو کو آئرلینڈ سے لیا گیا ٹھیک ہے نیکس کوشن ہم دیکھیں گے ریاستی حکومت کے قانون مشیر کے نام سے جانے آتا ہے کون قانونی مشیر کے نام سے جانے آتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ریاست کا جو سب سے بڑا قانون کا جانگار ہوتا ہے وہ کسے جب مانا آتا ہے اگر سنٹرل میں دیکھیں گے تو آٹرونی جنرل کو مانا آتا ہے سنٹرل میں لیکن یہاں کسے مانا آتا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل کو کسے ہیں ایڈوکیٹ جنرل وکیل جنرل کو ریاست کا مانا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل کو اور اٹورنی جنرل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنٹرل کا آئٹم جو تعلیم ہے تعلیم سے تعلق رکھتا ہے کس میں یونین کی فیرست میں ریاست کی فیرست میں ہم آنگا ہی فیرست میں یا پھر رہائشتی مزامین میں یہ کس میں ہوتا ہے یہ کنکرنٹ لسٹ میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے کنکرنٹ لسٹ میں ہوتا ہے ہم آہنگی کی فیرست میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے آئین کے آرٹیکل ایک کے بطور اعلامیاں قرار دیتا رہتا ہے کیا دیتا رہتا ہے فیڈرل اسمبلی ہے یا پھر فیڈرل اسمبلی یا پھر نیم فیڈرل اسٹیٹ یا پھر یونیورسٹی اسٹیٹ یا ریاستوں کی یونین تو ایک میں جو کہتا ہے وہ ریاستوں کی یونین اسٹیٹ آف یونین کہہ لاتا ہے ریاستوں کی یونین کہہ لاتی ہے ٹھیک ہے ہندوستان کے علاقائی میں دو آتش فیشہ جزیرہ ہیں کون کون سا ہے کورتی اور نیمور یا پھر بہترا اور کورتی پامبن اور بیرن نارکونڈم اور بیرن تو یہ پامبن اور بیرن جو ہے دو آتشی فضا ہے یہ ایکٹیو جزیرہ ہیں کیا ہے یہ ایکٹیو جزیرہ ہے بیرن اور پامبن ٹھیک ہے باقی نارکونڈم یہ بھی کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہندوستانی علاقائی میں دو آتشی فضا جزیرہ کون سا ہے پامبن اور بیرن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نیو انڈیا نامی پرستک کے مصنف کون ہے نیو انڈیا کس نے لکھا who wrote the new انڈیا مانک باندو پادیا اینی بیسن جان ملٹن یا کوئی نہیں تو اسے لکھا ہے اینی بیسن نے اور ایک اور ہے نیو ویل کیا ہے نیو ویل کو بھی اینی بیسن نہیں لکھا تھا کس نے لکھا تھا اینی بیسن نہیں نیو انڈیا اور نیو ویل دونوں لکھا ہے سرخ ان کی خلیات کے بغیر جانور ہے ایک میڈک کیکڑے سامپ یا مور تو کون ہوگا اس میں تو وہ ہوگا کہ وہ کہتو کیکڑے جو ہوتے ہیں وہ کہتو سرخ ان کے خلیات کے بغیر کے جانور ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے دستور ساز اسیمبلی کی یونین پاور کمیٹی کے چیئرمین کون ہے دستور ساز اسیمبلی مطلب قانون کا آئین اسیمبلی کہتو کنسٹیوشن اسیمبلی کے یونین پاور کمیٹی کے چیئرمین کون ہے تو کنسٹیوشن اسیمبلی کے یونین پاور کس کے ہاتھ میں تھا سردار پلپ بائی پٹل ڈاکٹر بی آرم بیٹ کر سر آلائی کرشنا سر آلائی کرشنا سوامی آئیر یا پھر پنڈی جوالال نیرو تو یہ پنڈی جوالال نیرو کہتو یونین پاور کمیٹی کے ادھیکشتے چیئرمین تھے پنڈی جوالال نیرو چودہ نومبر کو پیدا ہوئے تو اسی کے یون میں پیدایش پہ ہم بال دیباسی مناتے ہیں ٹھیک ہے ہندوستان کے سب سے بڑی بندرگاہ کون سا سمجھا جاتا ہے کلکٹا کوچین چیننے یا پھر مومبئی تو یہ مومبئی کو جو ہے کہتو سب سے مومبئی جو ہے یہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تیراکی سے سات اہم سمندر پار کرنے والا پہلا ہندوستانی کون ہے مطلب تیراکی کرتے کرتے سات اہم سمندر کو پار کر دیا یہ کس نے کیا امریندر سنگھ بولا چودری جنکو تبائی یوری گاگرین تو اسے کس نے کیا بولا چودری نے کیا یہ کب کیا دو ہزار پانچ میں پہلا انڈین تھا جو سات اہم سمندروں کو پار کر دیا تیرتے ہوئے نیکسٹ ہے ہندوستان میں قومی آمدنی کا اصل وسیلہ کیا ہے سرویس سیکٹر زراج سناعتی شعبہ یا تجارتی تجارتی شعبہ تو یہ جو سرویس سیکٹر ہے یہ سب سے قومی آمدنی کا اصل وسیلہ ہے سب سے زیادہ یہی سے آتا ہے نیکسٹ ہے آئینے ہند میں ہنگامی شقوق ہنگامی شقوق آپ نہیں سمجھ پا رہا ہوں گے تو امرجنسی سسٹم کیا ہے امرجنسی سسٹم کو شامل کرنے کا نظریہ کس سے لیا گیا ہے کینیڈا کے آئین سے جرمنی کے ویمر آئین سے آئرلینڈ کے آئین سے ریاسطہ متحد امریکہ تو یہ جرمنی کے ویمر کنسٹیوشن جرمنی کیا کہہ رہیتا ہے ویمر کنسٹیوشن تو یہ ویمر کنسٹیوشن سے امرجنسی سسٹم لیا گیا ہے ٹھیک ہے گوتر لفظ پہلی بار آیا گوتر لفظ سب سے پہلی بار کھا ہے تو یہ رگوید سامید تو یہ ریگویت میں سب سے پہلے گوتر لفظ آیا ہے گوتر لفظ کون سے ہے اس میں دسویں منڈل میں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے شباز چندربوز نے کانگریس کے الہیتی اختیار کرنے کے بعد سال 1949 میں کس پارٹی کی بنیاد رکھیے آپ کو بتا دوں کہ شباز چندربوز دو مرتبہ کہتے ہیں انڈیا نیشنل کانگریس کے دکش بنے ایک 1938 میں تریپورا اور 1949 میں 1939 میں ہریپورا 1949 تریپوری یہ کانگریس کے دیویسن چلنا تھا جس میں مہاتمہ گاندی کے طرف سے کسی کو رکھنا تھا تو شباز چندربوز اس وقت وین ہو گئے تھے تو انہوں نے اسے استفاہ دے دیا اور انہوں نے 1949 میں انڈیا فریڈم پارٹی آزاد اندفوج انقلابی مجاز یا فور وارڈ بلوک تو فور وارڈ بلوک کے استحابنہ کر لی تھے ٹھیک ہے بھارت کے مشرقی ساحل کے طور پر جانا جاتا ہے کسے جانا ہیتا ہے مشرقی سطح پر مرتفع بنگال کا ساحل مشرقی سطح مرتفع بنگال کا ساحل کورومندل کوسٹ یا پھر چکرواتی کوسٹ تو آپ کو بتا دوں میں کہ اس کا جو آنسر ہوگا پہلے میں نقشہ سمجھا دوں اب دیکھیں گے کہ یہ نقشہ یہ نورت یہ ساؤت یہ اسٹ اور یہ ویسٹ اس طرف کا جو کوسٹ یہ اس طرف کا جو ہوتا ہے وہ کورومندل کہہ لاتا ہے اور اس طرف کا کوککن کہہ لاتا ہے تو یہ مہاراست سے گوہ تک کے جو ہوتا وہ کوککن کہہ لاتا ہے اور یہ کورومندل کہہ لاتا ہے تو اس طرف جو یہ مشرقی سائٹ میں اسٹ سائٹ میں ہے وہ ساحل کے طور پر جانا ہیتا ہے کورومندل کوسٹ ٹھیک ہے یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو تھانکیو سو مچ کیسا لگا آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیں زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں